دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسی دس بلیوں کے بارے میں جس کے بارے میں آپ یہ سوچیں گے یہ بلیاں خدا نے اب بھی پیدا کی ہیں یا ان کی اکل پہلے گھاس چڑھنے گئی تھی جی دوستو بلی ایک ایسا پالتو جانور ہے جسے اکثر افراد انتہائی شوق سے پالتے ہیں بہت زکارت یہ پالتو بلیاں ایسے دلچس حرکات کرتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو بے اکتیار ہنسی آ جاتی ہے وہ ان کی حرکتوں سے محضوظ ہونے لگتے ہیں ہم یہاں ایسی دس بلیاں بیش کر رہے ہیں جن کی دچسپ حرکتوں کے دیکھ کر ان کا دماغی توازن خراب ملوم ہوتا ہے سیسکرائب کریں انفو ویٹ ادھی کی چینل کو بل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن فور آل کرتے ہیں سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جی دوستو یہ دیکھیں یہ بلی اس وقت اپنی زندگی کے دخواب پر غور کر رہی ہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی اور یہ سوچ رہی ہے ایسا کونسا جگہ لگایا جائے تاکہ ہر کوئی میری اکل کو داد دے جی دوستو نمبر دو پر ہے بظاہر ایسا ملوم ہوتا ہے کہ یہ بلی زندگی کے ہاتھوں شکت کھا چکی ہے یا اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے یا اس کا لوہر اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے جی دوستو نمبر تین پر ہے اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اس بلی نے ابھی ابھی خوفناک اپنے سن لی ہے یا یوں لگتا ہے اس نے آج کھانے میں ککرے کھا لیوں اور حضم نہیں ہو پا رہے جی دوستو نمبر چار پر ہے ان بلیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح کی عجیب غریب کفیت کا شکار ہے یا یہ کسی کے بڑے سیلیبریٹ کر رہی ہوں جی دوستو نمبر پانچ پر ہے دنیا کے ہر چیز سے میوس ہو جانے والی بلی جس کے میوسے شکر سے ظاہر ہے یا یوں اس کو یہ کہہ لیں کہ ایسے شکل بنائی ہوئی ہے کہ بوس نے آج اس کو جوپ سے نکال دیا ہو نمبر چھے پر ہے دوستو یہ وہ بلی ہے جو اکثر دوپیر کے کھانے کے بعد علمارے کی اوپر کیلولہ کرنے کو ترجیح دیتی ہے نمبر سات پر ہے دوستو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بلی کی اتنی طبیعت خراب ہو چکی ہے کہ اس کے پیٹ میں چوئے دوڑ رہی ہو یا پھر ڈاکٹر سے جلدی چک کروانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو نمبر آٹھ پر ہے دوستو اس بلی کی جسم کی لچک دیکھ یوں گمان ہوتا ہے کہ شاید اس کے جسم میں ہیڈیاں نہیں ہیں یا پھر جمناسٹک کی کلاس لے رہی ہو نمبر نو پر ہے دوستو اس بلی میں ہیڈیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ ٹوٹی ہو نظر آتی ہیں یا پھر اس کو یوں کہہ لیں کہ اتنی شریف بلی ہے کہ شاید اس کی جیسے کہ او شریف بلی ہو نمبر دس پر ہے دوستو ممکنہ تو پر اس بلی کو لگتا ہے کہ اسے اولمپے کے لیے متخب کر لیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اللہ حافظ ممکنہ تو پر ہے